ملزم امران کا دوران تفتیش بیان سامنے آ گیا ہے ملزم نے بیان میں پولیس کو بتایا کہ اس نے زینب کو کہا کہ آؤ تمہارے ماں باپ عمرے سے واپس آئے ہیں پولیس ذرا کے مطابق معلوم زینب والدہ کا سن کر بخوشی ملزم کے ساتھ روانہ ہو گئی ملزم نے پہلی بار جون دوہزار پندہ میں ایک بچی سے زیادتی کی ملزم نے زیادہ تر وارداتیں زیر تعمیر مکانات میں کی بیان میں اس نے بتایا کہ آٹھ جولائی دوہزار سترہ کو ایک بچی سے زیادتی کے دوران زیر تعمیر مکان نے ایک شخص آ گیا ملزم اور وہ شخص ہندھیرے میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا بھی ہوئے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرو چیف ملتان فضیل سہویگا کہ اس ملزم نے اپنے بیان میں مزید کیا بتایا ہے جی میں بتاؤں کہ ملزم عمران نے دورانے پتیش پولیس کو بتایا ہے کہ دیکھ یہ واقعہ ہوا زینب والا تو اس حصے میں وہ اس کے گھر سے پہلے ہی اس کے دوستی تھی دوستی کے دورانی وہ زینب کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ آؤ تمہارے ممہ باپا آپ عمرے سے واپس آ گئے ہیں تو نہیں زینب کے خوشی کی انتہاں آ رہی ہے وہ خوشی خوشی ملزم کے ساتھ چلی گئی اور اس نے چوشی تھی بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس نے اس کی عملی بھی پکری نہیں تھی اور فوری کا اپر وہ وہاں پہ زیر تعمیر مقام نے لے گیا زیادتی کے بعد اسے قتل کر ڈالا اگر ملزم نے دورانے پتیش مزید یہ بھی بتایا ہے کہ اس نے پہلا واقعہ جون دوہزار پندرہ میں جاتا ہے جس سے بچی سے زیادتی کی تھی اور اس سے پہلی واردات کے بعد وہ کسی تھی وارداتیں کر چکے ہیں اور ملزم نے زیادتی سے تیز بچی ہیں جو زندہ بھی بچی جس میں ایک ایسی بچی بھی ہے جس کی عمر ساڑے سات سال ہے اور وہ اس وقت بھی زندہ اور قومن ہے وہ کچھ بتا نہیں رہی اور وہ زندہ اور موت کی کچھ میں ہیں اس میں مزید پولیس نے کو اس نے بتایا کہ اس سلسلے میں جب ایک بار وہ بچی جو لے کر جا رہا تھا تو وہاں پہ اندھیرے کی وجہ سے گھتا گھتا بھی ایک شخص آ گیا اور اس مغزیر تعمیر مقام میں اور وہ اسے سے لڑائی بھی کیا اور اندھیرے کا فیدہ اٹھاتے ہوئے مجھے ملان موقع سے پرار مجھے 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 مجھے